عادلوں پر ہم چلیں ایک نئی نگر آؤ مل کے کرے پہاڑوں کا سفر اسلام علیکم پرام پہاڑوں کے سفر کے ساتھ میں ہوں نصیر عباسی اور آج آپ کو لے کے آیا ہوں ڈسٹیک شانگلہ کے ایک اور خوبصورت مقام کے اوپر جس کو کہا جاتا ہے دشت لیلہ صبح ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا الپوری جو صدر مقام ہے شانگلہ کا اس کے قریب ایک لیلونی اڈا ہے وہاں سے جیپ ہائر کی اور خوبصورت راستوں سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہنچے دشت لیلہ میں جو جنگلوں میں گرا ہوا ایک خوبصورت میڈو ہے یہاں کچھ ٹورسٹیں ان سے بھی بات جت کریں گے مقامی لوگوں سے بھی بات ہوگی اور اس کے بعد ہم آپ کو لے کے جائیں گے ایک اور ٹاپ ہے کنڈاؤ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کیوں گے وہاں سے بھی خوبصورت ویو نظر آتا ہے فارسٹ کا جہاں تک ہم نظر ڈالیں دور تک بلندوں بالا پہاڑ اور پہاڑوں کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت جنگلات جو ہیں دشتک شانگلہ کے خیبر فختونخواہ کے خوبصورت ملکنڈ کی یہ وادیاں ہی ساہیں اور دسکور پاکستان اور پہاڑوں کے سفر کی ٹیم کا یہ سفر جاری ہے ان ایکسپلورڈ سائٹ کو ایکسپلور کرنے کا دیکھتے رہیں بگرام پہاڑوں کا سفر اور انجائے کریں ان خوبصورت وادیاں کو خیبر پختونخواہ کا زلہ شانگلہ ستھ سمندر سے تقریباً نو ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے دلکشو دلفریب نظاروں کی سرزمین وادیاں شانگلہ کے مشرق میں زلہ بٹگرام اور دورغر مغرب میں وادیا سوات شمال میں کوہستان جبکہ جنوب میں زلہ بونیر واقع ہے اس مرتبہ ٹیم پہاڑوں کا سفر نے وادیاں شانگلہ کے ان ایکسپلور سیاحتی مقامات کو ایکسپلور کرنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز صدر مقام الپوری سے کیا اور جیب پر تقریباً ایک گھنٹہ کی مسافت کے بعد قدرتی حسن سے مزین سیاحتی مقام دشت لیلہ پہنچی دوہزار آٹھ میں اس جگہ کو علف لیلوی داستان سے ماخوض دشت لیلہ کا نام دیا گیا جبکہ اس مقام کے نام کے بارے میں مقامی افراد میں کئی طرح کی قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں لیلونی سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا جی جو صدر مقام ہے ڈسٹک شہنگلہ کا الپوری تحصیل وہاں سے جیب پر سفر کرتے ہوئے زگزگ راستوں سے ہوتے ہوئے تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر ہم پہنچے کنڈاؤ اور کنڈاؤ سے نیچے ہی جیب پر ہم پہنچے ہیں اس خوبصورت مقام کا نام ہے دشت لیلہ اور یہ بھی ٹورسٹ سپارٹ بننے جا رہا ہے بلکہ بے شمار ٹورسٹ یہاں پر آتے بھی ہیں تو لوکل لوگ ہیں ہمارے ساتھ جی ان سے ہم بات کریں گے سوہیل بتائیے گا ذرا اس دشت لیلہ کے خوبصورت جنگلات ہیں اور اس جگہ کے بارے میں اور اس کا نام دشت لیلہ کیسے پڑا یہ جو مقام ہے اس کو دشت لیلہ کہتا ہے برانے زمانے سے کہاوا تھے کہ یہاں پہ ایک لیلہ رہتی تھی اس کے جو مجنو تاں وہ مزدوری کے لئے بہت دور گئے ہوا تھا اور لیلہ اس انتظار میں رہ رہی تھی کہ کچھ سالوں کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ مجنو کہاں پہ چلا گیا دشت میں ہی گم ہو گئی لیلہ پھر گئی لیلہ کی پھر پتہ ہی نہیں چھلی دشت میں اچھا تو اسی وجہ سے دشت یعنی کھلا میدان اسی مناصفت سے اس کا نام پڑے اسی مناصفت سے اس جگہ کا نام پڑے دشت لیلہ تو بتائیے گا یہاں لوکل آبادی کتنی ہے اور یہ راستے کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں لیلونی سے ایک روڑہ تھی ہے دوسری نیچے کا اور علاقہ ہے پھرخانہ بلکانی شاپور واہ سے بھی ایک روڑہ تھی ہے یہ ایک مین سپارڈ ہے تقریباً پانچ چھے وزیٹنگ سپارڈ سیا سے نزدیک پڑتے ہیں ایک جو پڑ بنجو پانڈا کی طرح ایک بادر سر اس طرح چنگا اور لیدہ سر بہت سے ایسے علاقے جو اس علاقے کے لئے یہ بیس کیم کی ذرے کام کرتا ہے پٹواری صاحب در آپ پلیز بتائیے گا کہ یہ فارسٹ کا رکبہ کتنا ہے اور جو مختلف موزے ہیں ان کے کیا کیا یہ آمبر نام ہے لیلونی جو ہے یہ ایک موزہ پر مشتمل ہے ایک حلقہ ہے اور ایک موزہ بھی ہے اس کے علاقہ لیلونی میں ایک اور حلقہ ہے حلقہ بانڈا چینہ اس میں چار موازیات ہیں موزہ سیشنڈ، موزہ کس موزہ بانڈا چینہ اور موزہ منائی اور یہ جو دشت لیلہ ہے یہ کون سے موزے میں آتے ہیں ٹاپ ہے اس کے نیچے یہ شاپور تحصیل میں آتے ہیں اور ٹاپ کے وہاں لیلونی میں آتا ہے اچھا اور یہ شاپور کا اس ہے یا لیلونی کے ہے یہ شاپور کا ہے یہ شاپور کا جو تحصیل شاپور ہے تحصیل شاپور ٹھیک ہے یعنی بے شام سے ہوتے ہوئے ہم پہاڑوں کے سفر میں اس کو ایکسپلور کر چکے ہیں یعنی دشت لیلہ اس کا اس ہے اس کے علاوہ بتائیے گا رکبہ کتنا ہے ان موزوں کا جو درخت جتنے ہیں فارسٹ ہیں لوگوں کی ملکیت ہے یہ نہیں یہ فارسٹ پروٹیکٹیڈ ہے اور ٹورسٹ کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ یہ سیف علاقہ ہے بلکل یہاں پر وہ وزٹ کر سکتے ہیں یہ موزوں ترین خوبصورت اور نیچرل بیوٹی سے برپور ہے جو آنا چاہتے ہیں تو یہ بلکل پرامان اور خوبصورت ترین علاقہ ہے لیکن سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے ادھر ٹورسٹ یہاں کا روح نہیں کرتے ہیں لیکن جو لوگ ہائیکنگ کے شکینیں خاص کر کے وہ اس جگہ پر آ سکتے ہیں دشت لیلا پر اور یہاں سے ہائیکنگ ٹریک بھی بہت سی جو پی کے ان کی طرف جا رہے ہیں اور ان سے بات کریں گے بھائی ہمارے ساتھ ہیں وہ بتائیں گے نام تہیے گا اور بتائیے گا کہ ہائیکنگ ٹریک کون کون سے ہیں اور جو ہائیکنگ کے شکین ہو یہاں پر آ کے قیام کر کے کن کن چوٹیوں پر جا سکتے ہیں میرا نام علیہ السلام احمد ہے اور میں بھی لینوڑکا رہنے والا ہوں تو ہم آج صبح ہم خود بھی ہائیکنگ سے یہ آ پر آ رہے ہیں تو یہاں سے قریب جو پڑھتے ہیں ایک برکنڈ پڑھتا ہے نزدیک وہ بھی ہائیکنگ سپورٹ ہے پھر بہادر سر جو بہت مشہور ہے یہاں پر تو وہ بہت خوبصور ہے اور چنگا سر تو اس طرح بہت سارے جگہ جو ہم وہاں پر ہائیکنگ کے شکین ہونا تو وہاں پر جا سکتے ہیں اچھا وہ جا سکتے ہیں وہاں پر اور آپ کو نیچے لیلونی سے آئیکنگ کرتے ہو یہاں پر پوچھنے میں کتنا ٹائم لگیا ہے ہمیں تین گھنٹے اور ابھی آپ ایک گھنٹہ اور اوپر جائیں گے بلکل ایک گھنٹہ اور جی آپ پشاور سے آئیں بھائی آپ اپنا نام تیئے گا اور اپنا ایکسپریئنس شیئر کیجئے گا کہ ان وادیوں میں فرس ٹائم آئے ہیں آپ جی میں پشاور سے آئے ہوں مہر جبران نام ہے اور نہیں میں فرس ٹائم نہیں آئے میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں تو یہ چوتی پانچوی بار ہے ابھی آپ جب بہادر سر جائیں گے وہ کافی اچھی جگہ ہے وہاں پر میں تین چار بار جا چکا ہوں اس بار ارادہ جو ہے میرا لیداز سر کا ہے اور پشاور سے آتے ہوئے ساری سیٹیز ہی ہیں تو یہاں پرا کے دل بہت سکون ملتا ہے آنکو کو ٹنڈک ملتی ہے تو کافی انجوائبل جگہ ہے دشت لیلہ کے اوپر ہم موجود ہیں خوبصورت میڈو ہے اور کچھ لوکل ہیں ہمارے ساتھ جو تقریباً ان کا گاؤں دو کلومیٹر نیچے ہے تقریباً نام کیا آپ کا شاہد اسمان شاہد اسمان آپ اس جگہ کے بارے میں کیا کہیں گے یہ کس وجہ سے مشہور ہے زیادہ یہاں پہ آپ کو نیچرل جو خوبصورتی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں مطلب پورا جو ہے نا فضاء یہ ایک قدرتی ماحول ہیں آپ کو فریش سب چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں اور ان علاقوں سے ہو کے اور کہاں کہاں جاتے ہیں وہ یہاں پہ جو ان ایکسپلور ایریاز ہیں ان میں ایک اوپر ایک دشت ہیں بنجے ہی سمنام ہے ان کا وہ بھی کافی بڑا ہیں خوبصورت جگہ ہیں اور جو ایکسپلور کر رہے ہیں آج کل لوگ وہ بادر سر میڈو ہیں وہاں پہ کافی رش ہوتا ہے لوگوں کا وہاں انشاءاللہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے روڈ انفرسٹیکچر کا آپ کچھ پتا رہے ہیں روڈ کی حالت آپ نے دیکھ لی سر جی کافی خراب ہیں یہاں پہ فور بائی فور جی پہ چلتی ہیں مطلب ٹرانسپورٹ بارے میں اگر میں آپ کو پتاؤں تو کافی راستہ خراب ہے یہاں پہ ٹورسٹ جو بھی آتے ہیں لوگل جی پھائر کرتے ہیں اس کی ترو آتے ہیں یہاں پہ آلا حکام سے آپ کے توسط سے ایک میسج دینا چاہتے ہیں جی جی پلیز دیں اگر اس روڈ پہ کام ہو جائیں تو یہاں پہ لوکل جو رہائشی ہے کافی بڑا علاقہ ہے یہ دو گاؤ لگتے ہیں بائیس کلومیٹر روڈ بنتا ہے یہ بلکانی اور لیلولی کیا موسیقی کہہ کشا کو چن لو اپنی راہ بزیں کہہ کشا کو چن لو اپنی راہ بزیں آؤ مل کے کرے پہاڑوں کا سپئے آؤ مل کے کرے پہاڑوں کا سپئے موسیقی اپنے ہیں سب گھر وہاں پہ کاس ہے بلندی پر ہے رہتے دل کے پاس ہے بلندی پر ہے رہتے دل کے پاس ہے موسیقی جی اس وقت ہم ٹاپ آ رہے ہیں اور ٹاپ سے بہت سی جو اوچی اوچی چوٹیاں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں جیسے بدر سر ہو گیا اور ایک بیک سائیڈ پر بھی ہماری چوٹی ہے اس کے بار بھی ہم بات کریں گے یہاں پر لوکل لوگ بھی موجود ہیں اور ایک ٹیچر رنجر تھرو آؤٹ سفر کرتے ہوئے شاپ کرتے ہوئے شاپ کرتے ہیں شاپور سے آئیں ان سے بھی بات کریں گے جی نام بتائیے گا اپنا حاجی نوات اچھا حاجی نوات سب بتائیے گا آہ کن کن علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور ان علاقوں کے بارے میں ذرا بتائیے گا ان کی ثقافت کے بارے میں ان کی روایات کے بارے میں میرے ساتھ جو سٹوڈنٹس آئے ہیں تین دن کے سفر پہ ہیں اور مختلف علاق کرتے ہوئے یہاں پہنچے آہ پہلے تو یہ ہے کہ شاپور سے برکانہ داموڑی بلکانی پر آگے جا کے تو اولندر اور برچ بانڈا آتا ہے لیکن ہم نے سائٹ پہ مول لے کر اس بانڈے کو آئی آہ ہمارا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم چھانگا جائیں گے آہ اور آج رات یہاں گزاریں گے کل انشاءاللہ صبح سویرے بادر سر بریم بانڈا کھوپر سر سپرے سر اور کڑال سر وہاں انشاءاللہ جائیں گے اچھا جی اور مثلا یہ جو چوٹیوں کے آپ نام بتا رہے ہیں ان کا آپس میں ڈسٹنس کتنا ہے اور کیا آپ کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی ایج کیا ہے اور وہ پیادل چلنے کے ایکسپارڈ ہیں اتنی چل سکیں گے وہ یہ سیکس سے لے کر ٹین تک سٹوڈنٹ ہیں اور سالانہ شیڑول کا حصہ ہے ہمارا یہ ہائیکنگ ہر سال ہم کرتے ہیں دو آزار دو سے لے کر آج تک اور یہ دو آزار چوبیس ہیں تو انشاءاللہ اس میں یہ سٹم نہ ہے اس کا کہ انشاءاللہ وہ یہ پیدل سپر کر سکتے ہیں اور ایک چوٹی دوسری چوٹی کے درمیان پینتالیس منٹ کا دو گھنٹے کا تین گھنٹے کا راستہ ہے لیکن ہم سٹے کریں گے پھر جائیں گے پھر سٹاپ کریں گے پھر جائیں گے تو آہستہ آہستہ یہ نہیں جو چوٹیوں کا بتا رہے ہیں وہاں پر آپ کیمپ ہی کر سکتے ہیں یا بیس کیمپ آپ نے صرف دشتے لیلہ میں ہی کرنا ہے اور وہاں صرف آریزی طور پر کیمپ لگیں گے ایک ہائیکر ہے حمزہ خان تلق ان کا سوات کا ہے جو خوبصورت ہمارا ڈسٹک ہے اور یہ ہائیکنگ کرتے ہوئے پہنچے ہیں یہاں پر کنڈاؤ ٹاپ پر ان سے بات کریں گے حمزہ بتائیے گا کتنا پیادل سفر طے کر کے یہاں تک کونچیں اور آگے کی منزل کے آپ کی اچھا میں تو سوپر سویرے گھر سے نکلا ہوں ٹھیک ہے سات بجے میری پہنچ ہوئی ہیں یہاں پر ڈسٹک شنگلہ میں اور یہاں سے آگے شنگلہ سے آگے لیلہ اونہی ایک جگہ ہے ٹھیک ہے وہاں تک میں بائک پہ آیا ہوں اور پھر وہاں سے میرا منزل جو ہے وہ بازر سر ہے لیلہ اونہی سے مجھے یہاں پر دو گھنٹے لگ گئے ٹھیک ہے اور یہاں سے آگے بس میری منزل جو ہے وہ بس بریب ہیں اور میں جاؤں گا ابھی بازر سر یہاں سے ایک گھنٹے کا رسہ ہے جو بہت ہی نہائید خوبصورت جگہ ہے اور یہ خوبصورت جگہ ہمیں بھی ایکسپلور کرانے میں مدد کریں گے ہماری بلکل بلکل میں سب سے پہلے آپ کو لے جاؤں گا پہلے آپ ہوں گے پیچھے میں آپ کے سادر ہوں گا موسیقی 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 کچھ مہم جو سیاہ کنڈاؤں سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی ہائیکنگ کر کے یہاں کے مشہور مقام بہادر سر بھی پہنچتے ہیں جو ایک وسیع و عریض اور سر سبز و شاداب میدان ہے جہاں خانہ بدوشوں کی بکری ہوئی آبادی ایک منفرت نظارہ پیش کرتی ہے یہ خانہ بدوش موسم گرمہ میں اپنے مال مویشی کو لے کر یہاں عارضی طور پر آباد ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی پرس ٹائم ایکسپلور کرنے پہنچا ہوں میں اس خوبصورت میڈو پہادر سر کو جو ٹسٹیک شانگلہ میں ہے موسیقی بھانڈے ٹاپ سے ہوتے ہوئے اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جی بہادر سر میں اور بہت ہی خوبصورت میڈو آئیے اور تاثیل ایل پوری اور ڈیسٹر کے شانگلہ اور یہاں تک ہمیں نظر دکھائی دے رہا ہے لش گرین میڈو اور اس کے ساتھ فارس اچھا حمزہ بتائیے گا آپ نے ہمیں بھانڈے ٹاپ سے جوائن کیا اور یہاں پر ہم آ چکے ہیں اس میڈو کے بارے میں بتائیے گا ای ٹینک فرس ٹائم یہ کیمرے کی آنکھ میں اکس بند ہو رہا ہے جی پلکل یہ فرس ٹائم ہی کیمرے کے آنکھ میں آ رہی ہے اسے یہ بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کی خوبصورتی راستہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہاں آ کر جو بندہ یہ نظاری دیکھ لیتا ہے تو اس کی تکاورٹ دور ہو جاتی ہے بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے اچھا یہاں بتائیے گا کہ ٹورسٹ یہاں پر آ رہے ہیں اور فرس ٹائم یہ میڈو ایکسپلور کون سی ہائیکنگ کسی کلب نے کیا ہے یا کیسے پتا چلا کہ اس پہاڑ کے اوپر بھی ایک خوبصورت نظارے ہیں قدرت کے بلکل ٹھیک ہے یہ بہت سے ٹریکنگ کمیونٹی نے یہ ایکسپلور کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن کیمرے کے آنکھ میں پہلی مرتبہ ڈسکور پاکستان اس کو ایکسپلور کر رہا ہے اس کو گوگل ارز کے ذریعے یہ اپنی لیے جگہ ڈونتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپلور کرتے ہیں ٹھیک ہے پانی کے اثار ہیں کچھ جیسے اور ہم میڈوز کے اوپر گئے ہیں تو وہاں پر چھوٹی جی ہیل ہوتی ہے کیونکو ٹھاپ پر دیکھا گیا ہے کہ واٹر موجود ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ہیں کہیں پانی کے اثار جی بلکل یہاں لیفٹ سائیڈ میں آپ جائیں گے نا تو آپ کو کڑال ایک جیل ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے پھر یہ کڑال لیک جو ہیں یہ آپ کو باتر سر سے بھی ہو کر آپ جا سکتے ہیں اور پھر لینونے سے آگے بیلے بابا ایک گاؤں آتا ہے وہاں سے آگے پیراباد گاؤں ہیں تو وہاں سے ہو کر بھی آپ جا سکتے ہیں ایک اور جیل جو ہے یہ باتر سر سے جو ملتا ہے وہ ڈکٹک شنگلہ کا بہت بڑا بہت مشہور جیل ہے جس کا نام ہے تخت بارام خان تخت بارام خان کا ڈسٹنگ یہاں سے کتنا ہے کوئی جو ہائیکر ہے وہ پیادل یہاں سے جانا چاہے تو کتنے ٹائم میں وہاں پہنچ سکتا ہے تخت بارام میں یہ اس کو آنے کے لیے آپ پہلے شنگلہ آئیں گے ٹھیک ہے شنگلہ سے آنے کے لیے آپ کو گاڑی مل جائیں گی شاپور تک شاپور سے آخری جو گاؤں ہیں آپ شاپور سے آپ تک فور بی فور گاڑی لیں گے برج اوبانڈا تک آپ فور بی فور گاڑی کے حوالے سے جائیں گے اور پھر وہاں سے چار گھنٹے کا پیدل ہائیک ہے جو بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے یہاں آ کے کیمپ بھی کر سکتے ہیں جو ہائیکنگ کے شکین ہو یا جو ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں یہاں جی جی بالکل یہاں پر کیمپنگ کے سپورٹ بھی ہے آپ یہاں پر آسانی سے کوئی بھی پابندی نہیں ہے آپ یہاں پر آرام سے کیمپنگ کر سکتے ہیں کتنا چکر ہے اس بہادر سر کا بہادر سر یہ میرا دوسرا وزٹ ہے کی کہ میں یہاں پیرے کڑال لیک آیا ہوں کڑال لیک سے ہو کر میں نے بہادر سر کا وزٹ کیا تھا اچھا یہاں بہادر سر سے راستے کہاں کہاں جاتے ہیں یہاں سے آپ کو مختلف جگہ جاتے ہیں ایک تو آپ کڑال لیک جاتا ہیں جو بھی ڈشٹکشنگلہ میں ہے یہاں رائٹ سائٹ ہے بلکل یہاں پر کڑال لیک سے آپ تین گھنٹے کے راستے آپ آسانی سے وہ بھی بہت ہی خوبصورتی راستہ ہے ٹھیک ہے اور پھر ہی لیفٹ سائٹ آپ جا سکتے ہیں تخت بارام خان جیل تک ٹھیک ہے وہ راستہ تھوڑا لمبا ہے تقریباً آٹھ دس گھنٹے کا راستہ ہے وہ آپ کو برجو بانڈا تک لے جائے گا اور برجو بانڈا سے ہو کر آپ تخت بارام لیک تک جا سکتے ہیں اور یا پھر واپس آپ یہاں پاری بانڈے سر تک جا سکتے ہیں آپ واپس ہی آپ لیلونی تک جا سکتے ہیں لیلونی تک آپ جیپ ٹرائے کے طرح آتے ہیں پھر یہاں پر آسکتے ہیں لوکل ہیں اسی تحصیل سے وہ بستہ ہیں انہی سے ہی ہم پہنچیں گے بتائیے گا ذرا خانہ بدوشوں کے بارے میں ہمیں ان کے مکان نظر آ رہے ہیں یہاں پر جی یہ لوگ جو گرمی کا سیزن شروع ہو جاتا ہے تو پیر ادھر اس یہاں آتے ہیں جب دو تین مہینے ادھر ٹیرتے جب سردی شروع ہو جاتے تو واپس اپنے نیچے اپنے زمینوں کو چلے جاتے ہیں اچھا یہ زمینیں کس کی ہیں یہ گورنمنٹ کی ہے یا ان لوگوں کے اپنا رکبہ ہے نئی یہ جو فارسٹ ہے یہ فارسٹ پروٹیکٹیڈ گورنمنٹ پرپرٹی ہے اور جو آبادی ہے یہ لوگوں کے ملکیات ہیں پگرام پہاڑوں کے سفر میں آج کا ہمارا سفر تا دستک شانگلا کی ان خوبصورت وادیوں کا سفر کا آغاز کیا صبح ہم نے لیلونی سے لیلونی سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے کنڈاو ٹاپ ایک خوبصورت چھوٹا سا میڈو اور دشت لیلہ کو آپ کیلئے ایکسپلور کیا اور اس کے بعد شانگلا کا سب سے خوبصورت میڈو جس کو پہاڑوں کے سفر میں کسی بھی میڈیا چینل میں فرسٹ ٹائم اکس بند کیا گیا اور وہ ہے یہ خوبصورت میڈو بہادر سار بہادر سار ہم پہنچے یہاں پر تورس سے بات کی کہ یہ جو بہادر سار ہے تقریباً سطح سمودر سے اس کی بلندی نو آزار فٹ ہے اور یہاں بار کیونکہ ابھی گرمیوں کا سیزن ہے تو یہ جو خانہ بدوش ہیں یعنی جو ہمارے گجر باہی ہیں اپنے اجڑ لے کے اس میڈو کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں اور تقریباً اکتوبر تک یعنی ستمبر کے اند تک وہ یہاں پر ہی گزر بسر کریں گے اور ساتھ یہ خوبصورت مسجد بھی یہ تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے اجڑ لے کے نیچے یعنی شہروں کی طرف موو کریں گے سوابی اور مردان کی طرف آنے کے لیے راستہ جیسے میں آپ کو بتا دوں ٹورسٹ کے لیے ٹورسٹ میپ کہ آپ صدر مقام مہل پوری پہنچے لیلونی سے ہوتے ہوئے وہاں سے آپ کو جیب ملے گی جو آپ کو کنڈاو ٹاپ تک لائے گی اور وہاں سے آپ پیادل ہائیکنگ کرتے ہوئے تقریباً ون آر ان ٹوانٹی فائی منٹ تک اس خوبصورت میڈو پر پہنچ سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں پہاڑوں کے سفر کا اہمی یہی ہے کہ پاکستان کی اور خاص کر کے خیبر پختنخواہ کی یہ جو خوبصورت ان ایکسپلورڈ سائیڈ ہیں آپ کے لیے ایکسپلور کریں اور اس میشن پر میں پہنچا تھا یہاں پر دیکھتے رہیں پرگرام پہاڑوں کا سفر اور اس خوبصورت میڈو سے جو پہادر سر میڈو ہے نسیر باسی کو اجازت دیجئے نیکسٹ ویک کسی اور ڈسٹرک میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی آؤ مل کے کرے پہاڑوں کا سفر آؤ مل کے کرے پہاڑوں کا سفر موسیقی